ہیلو فرنڈز ہماری آج کی کہانی ہے ہیرانجا جے پنجابی لوکتہ ہے کہانی کو جس پرکار ہے جنا اپنی جوک میں بہ رہا تھا پرلے کنارے سیالوں کا گاؤں تھا اس کنارے ایک صوبے ایک ستری سینو کا کھڑی تھی جس کے چاروں اور کھلتی کھڑکیوں والی پل کی دکھ رہی تھی رنگ برنگے کپڑوں کے ساتھ کاری گئی فلکاریاں ان کھڑکیوں کے آگے مچلتی پون کے ساتھ کبھی اندر کبھی باہر کی اور اڑ رہی تھی نوکہ کے ایک کنارے دو ازتریوں کے ساتھ ایک ویقتی ہکہ بھی رہا تھا بانکے شبیلے سے ایک جوک نے سمی پا کر پوچھا بھائی مجھے اس پار جانا ہے نہیں بھائی یہ نوکہ جاتریوں کے لیے نہیں ہے پھر کس کی ہے جوک نے نوکہ کو بڑے چاو سے دیکھتے ہوئے پوچھا یہ ہمارے مالک کس پتری کی اپنی نوکہ ہے جاتریوں کی نوکہ کل صوبے سبیرے ہی جائے گی مجھے کچھ جلدی ہے بھائی تم کوئی اور راستہ نکال لو اس میں تو تم نہیں جا سکو گے کہہ کر اس نے ہکے کا ایک بڑا دھم لیا اچھا تو پھر بگوان ہی مالک کہہ کر جوک نے تحمد وے کڑتا اتار کر سر پرل پیٹ لیا اور ندی میں کودنے کے لیے تیار ہونے لگا ناوکہ کھکہ پرے کر کر اٹھ کھڑا ہوا نا بھائی پہلوان جے نہ کرنا جے ہے جنا راجہ کہیں سوچتا ہو کی جے راوی ہے جنا تو جنا ہی سہی انت کون لے آئے گا ڈوبو ہی دے گا نا جوک کنارے کی اور چڑ پڑا شلانگ لگا کر ناوک نے اسے باجووں سے پکڑ لیا اور بھی دو چار ویقتی آ گئے سب ہی منع کریں اتنا سندر جوک یوں ہی ڈوب جائے گا کنتو جوک کہتا رہا تیار ہوئے ویقتی کو تیار جانے دو بگوان برو سے کنارے لگ ہی جاؤں گا کون سارا دن اور رات جہاں تارے گنتا رہے گا اسے لوگوں کو سونپ کر ناوک نوکہ میں آ گیا کہاں ہو بی بی رانی ایک بار تو فلکاری اٹھا کر اس نے پوچھا ادھر لڑوا میں دیکھ رہی ہوں کہ کس پرکار لہرے ایک دوسری کے پیشے دوڑتی ہوئی میرے سمیپ آتی جا رہی ہے کون ہے باہر کوئی جوک ہے رانی بہت سندر گر سے لڑ کر آیا دکھتا ہے کہہ رہا ہے نوکہ میں بٹھا لو میں نے انکار کیا ہی تھا کہ وہ کودنے ہی لگا وہ اوش یہ ہی ڈوب جائے گا جدی کہو تو اسے بھی پار اتار دیں جاؤ چڑھا لو نا اپنے پاس ہی بٹھا لینا اور سندری لہراتے دریاء کے ساتھ اپنے دل کو لہراتے دیکھنے لگی اس نے اپنے کاشنی گھاگرے کی اور دیکھا پھر اپنی ویلمبری کٹی کی اور دیکھا تربوجی ڈپٹے کے آنچل کو ہاتھوں میں پکڑ اس نے پیروں کے رنگیلے ناکھونوں کو دیکھا وہ بجائے فلا کر انگڑائی لی علسائے سریر کی ریکھائیں سمتل ہو گئی کنتو جوون کے دوجوالا مکھی سوریے کے سورن مکھ کو للکارنے لگ پڑے نوکہ چل پڑی ویشیٹوں کے ساتھ شلکتی پون پر ونجلی کی لے تھرکوٹھی بیٹھی تھی جے لے نئی جوڑی پہچانتی اور جیون ٹوہتی تھی جے لے نو یوزنا نے دوسری کھڑکی سے فلکاری اٹھا دی لنڈون ناچلا رہا تھا سیر مار رہا تھا اور اس کی دونوں پتنیاں بیٹھی جھول رہی تھی ونجلی کے شردوں میں سے مانو کوئی جادو جر رہا تھا جے مستی کس پر کار کی تھی نو یوزنا کو گیات نہیں تھا کہ جے کب وہے کیوں آتی ہیں بلے کتنے ہی اپرشانے روپوں میں ایسی ہی مستی نو جوت نے انبو کی تھی جب مہندی رچے ہاتھ پیر مار کر جن سہیلیوں کے ساتھ جنا میں تیر تھی تھی کئیوں نے شریعت جاگ میں سے چنگاریاں اڑتی دیکھی تھی جب پنجیب شنکتی وہ چلتی تھی اس کے شوئے موئے پیروں کو شاتی سے لگائے رکھنے کے لیے بھومی اسان سے بھرتی تھی کئیوں نے سنا تھا جب وہ ہستی تھی تو جنا میں جنکار سی بھی دیمی پڑ جاتی تھی سیس سے اٹھ کر نو جکتی ونجلی والے کے سمی پا بیٹھی جوا نے دیکھا آنکھیں اس کی بر آئی ونجلی ہوتوں سے پرے ہو گئی پردیسی دکھ پڑتے ہو بجائی جو بہت سندر بجاتے ہو سندری نے کہا ونجلی پن ہوتوں سے لگ گئی وے اس میں سے کوئی لیا نکل پڑی جنا بھی تڑف اٹھا اپنے کنارے تو اسے لہرانے ہی تھے تینوں جکتیوں کے دل بھی شلک اٹھے ایک دو تینوں کے بعد جکتی اسے اپنی پالکی میں لے آئی کھڑکیوں پر سے سبھی فلکاریاں پرے کر دی بہت پیاری بنجلی بجاتے ہو پہلے مجھ سے کبھی بھی اتنی پیاری نہیں بجی سموت دریا ہی اس کا کارن ہوگا تمہارا نام کیا ہے نام تو میرا دیدو ہے پر سبھی رانجا رانجا ہی کہتے ہیں سندر نام ہے رانجا جانجروں جیسا چھلکتا ہوا رانجے کے ہوتھ کل اٹھے اچھا بتا رانجے تم آئے کہاں سے اور تمہیں جانا کہاں ہے جکتی مانو اسے جانے کا پریتن کر رہی تھی آیا تو تکت ہجارے سے ہوں پر بات بتانے جوگ نہیں ہے اور نوکہ نے ہچکولا کھایا رانجا لڑ کھڑا گیا ہاتھوں سے اسے سنبھال کر جگتی پشتائی میں نے تجھے کھڑا ہی رکھا بیٹھ جاؤ تکت پوش کی اور سنکیت کر کے نویوجنا نے کہا تُو پردیسی میں تیرے لیے پردیسن تُو اپنا کام کر کے چلا جائے گا میں کیوں کسی کو بتاؤں گی جہی تو بات ہے میں چلے جانے کے لیے نہیں آیا مجھے صدا سیال میں ہی رہنا ہے جوا کے چہرے پر شرمیلہ پنسہ تھا وہ تو ہمارا گاؤں ہے تمہارا وہاں کوئی سبند ہے نہ پوشو بات بتانے والی نہیں رانجہ نویوجنا کے پیروں پر ناکھونوں پر مہندی رنگے چاند دیکھنے لگ پڑا جدی نہیں بھی بتانے والی تو بھی بتا دو میں تمہارا بگاڑوں کی کچھ نہیں بچن دو تم مجھ پر ہسوگی نہیں بلے ہی بات کتنی ہی ہسی مخول کی کیوں نہ ہو ہسی مجا کی تو بات مجھے کوئی دکھتی نہیں پر لو وچن لے لو جدی بچن بھی مانگتے ہو اور نوز یکتہ نے اپنے دہینے ہاتھ کی سامنے والی انگلی کی کنگڑی بنائے ہاتھ کی سامنے والی انگلی کے ساتھ ڈال کر کہا نوز یوجنا کی اپنی اور دریسٹی سے دلیر ہو کر رانجے نے شروع کیا پتر میں اچھے پروار کا ہوں منجو چونتری کا ہوں کنتو ماں باپ واہرا ہونے کے کارن میں ادھر ادھر ہی رہتا ہوں سات بائیوں نے جمین بانٹ کر بنجر مجھے دے دی جمین کی تو بات کوئی نہیں تھی پر بابیوں نے جینا حرام کر دیا تھا تمہاری تو ہوگی بھی ڈیر ساری بابیاں ان میں سے ایک کی تو مجھے لیش ماتر بھی سمجھ نہیں آئی گڑی میں تولا تو گڑی میں ماسا سچ توجہ ہے کہ اسی کہ دکھوں کا مارا میں گاؤں شوڑ آیا ہوں کوئی بدنصیب ہوگی جو چاند جیسے دیور کو گھر میں نہیں رکھ سکھی شکل سے اچھی ہے اس دن اس نے کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے تھے کہتی تھی اس کے پیر کا دن ہے بائیوں نے چڑا آ کر چار پائی پر پڑ گیا تھا میں نے اس کی اور دیکھا بھی نہیں انہیں بابیوں کھانا لے کر کھیتوں پر گئی تھی وہ تو مجھ پر برس پڑی ارے رانجے رانجے سن تو گر آ کر تیرے چہرے پر بل کیوں پڑ جاتے ہیں باہر تنجیب موہ میں بھی نہیں ڈالتا کوئیں پر پانی لانے والی محلاؤں کو ونجلی سے کیلے رکھتا ہے کیا ہم تیری بابیاں ساری سبھی کالے موہ والی ہیں میں اٹھ کر بیٹھ گیا ہو وہ اسے خوش کرنے کے لئے بولا لو بابی تمہارے جیسا بلا کون تم جیوں ہی گصہ کر بیٹھی ہو آج بائی نے مجھے حل پکڑا دیا بڑا کرودت ہوا میرا بیل سیدھا نہیں تھا مارنے کو آتا تھا پھر میری بیدیانی پر اس کا کہہ ٹوٹا وہ بولی بائیوں کا کام تمہیں پسند نہیں بابیوں کو تم آنکھیں دیکھ نہیں سکتے دیکھوں ہوگے نو جوجنا کا چہرہ مسکر آیا ہیر کے سوندریوں کی چرچہ ہمارے گوہ میں بھی ہے پر سچ پوشو تو بابی کے تانوں نے میرے کلیجے میں شریعہ ہی کندہ دی تھی اور میرے موہ سے بربس ہی نکل پڑا پتہ کیا پتہ چلتا ہے بابی سنجوگوں جے سن کر وہ اور بھی بگڑ گئی کہنے لگی جا پھر بڑے سنجوگوں والے کوئی ٹھکانہ اپنا بھی بنا لے کل سے ہم پکا کر تمہیں نہیں کھلا سکتی کھانا ہم کھلائیں اور ونجلی تمہاری کسی اور کے آنگن میں بجے آج تو رکھ کھا لے پر کل ہمارے گھر میں تمہارے لیے پینے کا پانی بھی نہیں ملے گا ساری رات میری بابی کے جے بول میرے کانوں میں گونج رہے بیچ بیچ میں سنجوگ مجھے سیالوں کے گر لے جا کر اور بی پرکار کا راست رچاتے رہے پر جب صبح سکارے میری آگ کھلی تو میرے کانوں میں بابی کے بول گونج رہے تھے میں گبرا کر اٹھا کھونڈی اٹھا کر اٹھا لی اور گر میں سے چل پڑا مجید مجیاروں میں راتیں کارتا میں جہاں تک پہنچا ہوں جہاں تمہارا کیا کرنے کا وچار ہے ہیر کے گاؤں میں کوئی کام ڈونڈوں گا پرتکشا کروں گا کہ باگے مجھ پر کبھی تو ترس کھائے گا پر جدی باگے نے کبھی بھی ترس نہ کھایا نو جوج نہ نے مسکرا کر پوچھا تو دو پرکار سے تسلی پھر بھی نہیں کہیں نہیں جائے گی ایک کسی بابی کا اُلہانہ شاتی شلنی نہیں کرے گا دوسری شاید کبھی ہیر میری ونجلی سن ہی لے گاگرے کرتی وے ڈپٹے سے نو جوج نا کا روپ اڈول دکھتا رہا پر اندر سے اس کے سریر کا ایک ایک روم پیار کی رو میں بج لائیا ہوا تھا اچھا رانجن میرا بھی بچن نوا دوں گی تو اسے بیا سکے جا نہیں جہ تیرے وے اس کے سنجوگوں پر ادھارت ہوگا رانجہ ہیر کے موہ کی اور تاکنے لگا اور وے اپنے من سے پوش رہا تھا کیا ہیر اس سے بھی سندر ہوگی بی بی جی ساودان کنارہ آ گیا ہے لندوہ جلدی جلدی مالک چوچک اپنے گھر کے اکانت پسار میں بیٹھا ملکی کے ساتھ بتیا رہا تھا مال کا حال مندہ ہے کوئی اچھا گوالہ ملتا ہی نہیں بیانسے دودھ سے گٹ رہی ہیں لوگوں کو برپور دودھ نہیں دے رہی ہیں اتنے مہیر کی پنجیب وجیو ماں کی چار بیٹیا بیسو کی بات تیرا پتا بھی کہہ رہا تھا ماں ہے بیوی بہت اچھا کسی اچھے گھر کا جنمہ پلا ہیر کا چاو کھل کھل رہا تھا ایسا جات کہاں سے آ گیا بیٹیا بگوان نے بیجا ہے ایسا لگتا ہے کسی نے گالی دی کوس دیا سہن نہیں کر پایا باگ پڑا پڑا گیرت والا ہے کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے وے گر لوٹ کر نہیں جائے گا ماں باپ نے جوک کو دیکھا پرخا سریر سے سکومل پر جیوٹ وے جان سے پکا پایا حویلی میں رہنے کو اسے ستان مل گیا جانوروں کی جان پہچان ہی نے سوائم کروائی وے اس کا ساس بند آیا کی وے تبیلے میں روٹی سوائم پچائے گی اور انہیں رکھوالوں سے بھی رشت کروا دیے گی رانجہ سارا دن تبیلے میں رہتا کچھ دن تک نئے جانور اسے کٹھن لگے کنتو اس کی ونجلی نے سبھی کٹھنائیوں سان کر دی ونجلی کے آس پاس جانوروں کا جرمت جوم اٹھتا اپنی بینسوں کی تم چنتہ نہ کرنا مجال ہے تمہارے دور ڈونگروں کی کہیں سے بھی شکایت آئے تو ونجلی سنا دیا کر سارے ہی رانجے کے عاشق ہو گئے تھے جنگل ونجلی کی تیر کے ساتھ گونجنے لگ پڑے کئی جاٹ بھی سننے آ جاتے کنتو دوپیر ہوتے ہی ونجلی کمر میں اٹکا لیتا اور کہتا میری روٹی آنے والی ہے ہیر نتے اس کی روٹی لاتی اور جو پریاء ویس ویم ہی پکاتی تھی اس روٹی میں کتنی شکتی تھی گبرو جوان بن چکا تھا کبھی سامنے بیٹھی ہیر کو ہس کر رانجا کہتا کتنی بولی بن کر نوکہ میں ہی تم نے میرا حال پوچھ لیا اور سوائم مجھ میں مجھ سے شپی ہی رہی سا سچ بتانا رانج نا وہ تمہاری بولی بالی اچھی اور سندر تھی کی جہ بتاتا وہ نوکہ والی ہیر سچ بتاؤں بہت سندر تھی کوئی پری سی دکھتی تھی پر جہ سامنے بیٹھی ہیر بہت پیاری ہے مجھے اپنی لگتی ہے میں تجھ پر بلہاری رانج نالا اپنی ونجلی مجھے دے دے صدا ہی ہیر ونجلی مانگ لیتی جہ ہیر جہ ونجلی میرے ہوتوں سے لگتی لکی رہنے کے کان میرے ہوت ہی بن گئی ہے جرا فوق مار تو اس میں اس کے شردوں میں سے تیرے ہوت میرے تک پہنچ جائیں گے پیار کے جولے پر جولتے دو جیون آپ بھول گئے رانج کو کسی کا چاکر ہونا بھول گیا اور ہیر کو اس کا اپنا پن بھول گیا نوکہ میں بیٹھ کر بور وے ندیہ میں شیطانی کرنا وے بھول بیٹھی تھی اس کی ماں پرسان تھی اب کبھی بھی کہیں سے کوئی شکیت جہاں ویلم بھی نہیں ملا ہیر کاری کشل بھی بہت ہو گئی تھی کات کات کر اس نے شکے بھر دیئے تھے کھانا بنانے میں بھی آدھا کام اپنی ماں کا سنبھال لیا پہلے چاکر صدا روٹی کپڑے وے رین سینس بندی شکیتیں ہی کرتے رہتے تھے کن تو جہ چاکر تو جیوں تھا جیسے کوئی گھر کا ہی ویقتی ہو نہ روخی کا گاؤں پر پرسار ڈالا ڈال دیا تھا نو نو جوجنوں کی شرارت اور رانج کی ونجلی نے سر میں لا دی تھی اور جگتیوں کو ہیر نے کسی نہ کسی کاریے میں سنکلن کر رکھا تھا ترنجنوں میں رونک بڑھ گئی تھی اور چھیڑ کھانیاں کم ہو گئی تھی ہیر آتما تھی اس گھر کی اس کے جیوت ویکتی تو سے حویلی جگمگ چمک اٹھی تھی جدی کبھی تیز تیہار ویہ کہیں جاتی تو کرمچاری پوچھنے لگتے آسم آپس میں باتیں کرتے آج بیوی جی کہیں بھی دکھ نہیں پڑتی ہے جدی کبھی دک دن بیٹ جاتے تو کرمچاری کو کھانا اچھا نہ لگتا کسی کو لسی کا گونٹ کم ملتا تو کسی کو پیاج کے لئے بھی انکار کر دیا جاتا دو ورش بیٹ گئے ماں باپ کو جدی کوئی ہیر کے ویوہ کی بات کرنے لگتا تو ماں کو بیٹی بیگانے گھر چلی جائے گی جے سوچ کر گش پڑ جاتی ویہ کہتی ہیر ابھی میری ننی سی تو ہے کیسے بچوں کی بات آ کر گھلے لگ جاتی ہے پر گاؤں کے ایک ویقتی وش تھا جسے ہیر کی جوانی گھلے گھلے تک چڑھ کڑ چوب رہی تھی جے تھا اس کا لنگڑا چاچا کہہ دو پر رمب میں لنگڑے کہہ دو نے کوئی کام کاج نہیں کیا تھا پرتی ایک ویقتی کی ٹوکہ ٹوکی کا نشانہ بن بہہ بن رہا انت ویہ ٹوکہ ٹوکی سے اوب کر فقیر بن گیا تھا جادو ٹونے تویز کے کارن اس نے اپنی کھتی ارجت کر لی تھی جو پہلے ٹوکے بینا پاس سے نہیں گجرتے تھے وہ اب سلا لیے بینا آگے نہیں بڑھتے تھے سارے گاؤں کی بلائی بڑھائی بہت زیادہ برائی کا ویہ صدا دیان رکھتا بہو بیٹیاں اس سے بہت کتراتی تھی ورنہ یوں کہیں کہ بہت ملتا تو مانو اس کا گلہ گوٹا جا رہا تھا کوئی کھل کھلاتا دیکھ پڑتا تو ویہ جل کر کوئلا ہو جاتا تھا اپنی خوشی اس سے سپا کر رکھ پانا ہر ویقتی کے لیے ایک سمسیا بنا ہوا تھا گاؤں کے باہر چوچک نے اس کے لیے ایک کمرہ بنوا دیا تھا اس کمرے کے سامنے ہی ویہ تبیلا تھا جسے رانجے کی ونجلی نے کسی اویناشی پیار کا راسگر بنا دیا تھا اس تبیلے پر بہار آئی ہوئی تھی کیکر فولے ہوئے تھے کٹیر دولے بنے کھڑے تھے ندیاں کا پانی نرمل تھا شائیں گنی وی پششیوں کے پر چمچ ماتے تھے گائیں دیروں کے تھن برے پورے وی سریر جگ مگ تھے پر کرتی کہ اس پیار ککش میں رانجے کی ونجلی آشک کو ٹیر کر بلاتی تھی کین تو قیدوں کے اندر نے اس بسنت کے سارے پتے جاڑ دی افسر تارتا تھا کی کسی کے ہوتوں تک آئے پریم کے پیالے کو جمین پر فینک سکے ہیر وشیش روپ میں اس کا کوپ بھاجن تھی کنتو ہیر کا پیار گہن گمیر ندیہ کی باتی اپنی گہن تاگے سمان ہی ادرش تھا ایک دن جب ہیر قیدوں کے کمرے کے پاس نکر کرتا رہا فولوں سے لدے ایک کٹیر کی شایع میں رانجا بیٹھا پرتکشا کر رہا تھا ہیر کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا جب ہیر نے بوجن اس کے ہاتھ میں تھمایا تو رانجے نے اس کی کلائی پکڑ لی ہیر رانی آج میں کوئی بات کر کے ہی کھانا کھاؤں گا کیوں میرے رانجن کیا آج مجھ سے نراج ہے نہیں ہیرن بہت پرسان کنتو کبھی کبھی من میں کچھ ہونے لگتا ہے آ بیٹھ کر باتیں کریں جو چاہے مجھے کہو میں تو تمہاری داسی ہوں اس نے کھانا رکھ دیا دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیر اور سمیپ کو سرک گئی دو ورش بیٹھتے مجھے پتہ بھی ناج لگا پر اب راتیں مجھے پہاڑ بن گئی ہیں بتانا کیا میں بیسے ہی چراتا رہوں گا وہ کھانا کھا شوڑوں گا ہیر نے رانجن کا ہاتھ تھام لیا بہ رانجن کیا چاہتے ہو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جے سورگ کیا میرا ہے جا میں کسی کے سورگ کو چوری چوری تنکہ لگا رہا ہوں ہیر نے رانجے کے گلے میں گلبہیاں ڈال کر کہا بگوان کہ پیارے گبرو رانجن میں تمہاری ہوئی فیر تو ساری عمر میں بین سے بھی سراتا رہ سکتا ہوں ہیر نے کھانا کھول کر آگے رکھ دیا رانجے کی پریم بیل پر آیا پہلا پھول پلکت ہوا تھا ہیر اس پر کرپاوت تھی وہ پریابت کال سے جانتا بھی تھا کن تو کوری کرپا پریم بیل کی پلویت نہ کر سکتی پریم سمچہ جیون پران چاہتا تھا ویہ ہیر نے پریم کی مانگ پوری کر دی ہیر نے اس کی ہو کر رہنے کا بھگوان کی شاکشی میں وچن دیا رانجے نے بڑے چاو کے ساتھ پکا ہوا کھانا کھایا اس کی پیاس آج لسی سے بڑھ گئی تھی ویہ ہیر چھنہ لے کر ندی اور برکر کے رانجے نے اسے پکڑا دیا شود گی ویہ شکر کی محق بکشوک کے سر میں سما گئی ہیر آ کر ہاتھ ملے لگ گئی بڑے دشمن کی چال میں آ گئے ہو ہیر نے بہت افسوس کیا میں نے شوچا بکشوک ہوگا کھا کر اسیس دے گا اسیس اس فقیر سے نے کبھی کسی کو نہیں دی کوئی آفت سمجھو آئی کی اب آئی ہیر اداس ہو گئی رانجے نے باہیں پکڑ کر پھر گلے میں ڈال لی ہیرن بول ہو گئی پر جب تم میری ہو پھر کون سی آفت ہم سہن نہیں کر سکتے اس رات ماں کے گلے میں باہیں ڈال لے کا ساس ہیر کا کافر ہو گیا ماں کش اور کی اور ہی دکھ رہے پڑی اے ہیر یہ اوپر سے سچی اور اندر سے کھوٹی جہر بری تجھے پتا کی داڑی کا بھی دھیان نہیں آیا ایک دام سے ماں برس پڑی اممہ میری بات تو بتاؤ مجھ سے کیا بھول ہو گئی ہیر نے اتینت ہی دیاری سے پوچھا ارے تجھ پر کہ ٹوٹ پرے تو رانج چاکر کو چوریاں کھلاتی ہیں تو نے اس کے ساتھ تبیلے میں ساری شرم حیاب اچھ کھائی ہے میں مانتی نہیں تھی کہوں کہیں میری بیٹی ایسی نے کوئی باپ نہیں کیا کوئی بھی بات بے شرمی کی نہیں کی کہ دو چاچہ کو تو پورا گاؤں جانتا ہے اس کا کہنا میں بھی نہ مانتی پر جے دیکھ تو جے چوری سیدھا ہی شکر گین اتنا گین تو میں نے کبھی تیرے باپ کو بھی ڈال کر نہیں دیا ماں بہت کرودت ہو رہی تھی چوری تو میں ٹھیک لے گئی تھی پر گین چاچے قیدوں کا ہے میں نے تو جرہ ٹھیک چپڑ کر شکر میں روٹی مال دی تھی دو ورش ہو گئے تھے اسے گھر میں آئے ہوئے ہمارے گھر میں اس نے دودھ کی ندی بہا دی تھی مجھے اپیوکت نہیں لگتا تھا کہ ہم انجت کھائیں اور وہ کبھی موہ نہ لگائیں ماں میں تو سوائی مت تجھے کہنے ہی والی تھی ماہیر کے موں کی اور دیکھنے لگ پڑی اسی پرکار کا اس کا چیرہ تھا بلکہ پہلے سے بھی ماسوم کیونکہ پیار نے دل کی ساری شیطانی کو گڑی دو گڑی پرتی دن ملن میں رچا گچا دیا تھا پر پیتا کو قیدوں نے باتوں میں ہگلا لیا ایک دو اور خوسٹ بوڑے نے بھی ہنکارہ بر دیا کی کوئی گھر دے کر ہیر کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے بس پھر کیا تھا نائی دوبی ہر اور بی زی گئے ہر اور سے سوچنائے آنی لگی کسی کی جمینوں کی تعداد نہیں تھی تو کسی کا لڑکا دوسرا جوسف سارا دن ہیر کی منگنی کی چرچہ ہی گھو میں ہونے لگی بات تینت رنگپور کے کھیڑے والوں پر آ کر سماپت ہو گئی اب ہیر کہتی ہو میں سنتی ہوں ایک بات میں بھی کہ دوں جدی تم سن لو سنا ہیر یہ میری مہمان بیٹی ہیر یہ آپ چاہتی ہو کہ لڑکا اچھے کل کا جمینوں کا مالک ہو میں کہتی ہوں ماں کی رانجہ ہر پرکار سے اس کسوٹی پر اترتا ہے دیان سے سن بات میری کھو نہ دی نہ ہیر نے نیحور کیے اری پھر وہی اندیر کہنے لگی ہے تو کہ دو سچا ہی تھا نہیں ماں وہ جھوٹا تھا تجھے تب میں نے یہ کہا تھا کہ میں نہ رانجے نے کوئی بات لجزن کی ہے اب ہے سوامی کے چین کی بات تو جدی رانجہ اچھے کل وہ اچھی جہداد کا سوامی ہو تو بھلا مجھے اچھا لگنے کے کان برا کیوں ہو جائے پر ہے تو وہ ہمارا چاکر ہی نہ ماں نے کہا اسے چاکر نہیں تھا ہو نہ جدی آپ اسے اس کے بائیوں کے ساتھ روانہ کر دیتے جب وہ اسے لینے آئے تھے جاتا نہیں تھا اسے میں اچھی لگتی تھی آپ نے روانہ نہیں کیا اس نے آپ کا گین دودھ دھگنا کر دیا ماں سوچ میں پڑ گئی یہ تیری بات جھوٹ تو نہیں ہے ہم نے اسے روانہ نہیں کیا تھا اتنا اچھا نو کر ہمیں کبھی بھی نہیں مل پایا تھا میری اچھی ماں پھر کرد لیری بیٹی کی آتمہ عشیس دے میرے پتا وے بھائیوں کے گورو وے گرمہ دن دونی رات چوگنی ہوگی ہیر ماں کے گلے لگ کر لوڑنے لگ پڑی ماں نے دان دس باندیا کی ہر پتا بہ پتا سے بات کرے گی پتا وے بائی سن کردے کسی نے کہا رانجے کو جنا میں فکر جگڑا ہی کیوں نہ ختم کردی نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ری نہیں نہیں بہن ساتھ ہی ڈوب مرے گی ماں نے سمجھایا نرنے ہوا کی ہیر کی ڈولی روانہ کر کے رانجے سے نبٹ لیا جائے گا کھیڑوں سے برات آنے والی تھی مجرے وے آتش باجی کی باتیں گاؤں گاؤں میں ہو رہی تھی پر گر میں بیٹی باری باری رو رہی تھی کبھی ماں بیٹی کو سمجھاتی تو کبھی بیٹی ماں کو دیرز باندھتی اما اس تری کے دو پتی نہیں ہو سکتے جو ہی کھیڑوں کے گھر بیجنے کاب کھیڑا نہ کر میں کاجی کو بھی کہ دوں گی بگوان کو شاکشی کر میں وچن رانجا کو دے چکی ہوں سیانی بن بیٹی اتنے بڑے باپ کی عجت مٹی میں مت ملا عجت وہ بیٹی دونے دونوں بچا سکتی ہو جدی کشد لیری دکھاؤ تیرے بھائی کتے نہیں مانے گے عجت جاتی ذہن کر لیوگی پر بیٹی کو گرباد ہوتے کیسے دیکھ سکوگی میری اچھی ماں ہیر اپنا سر باہوں میں لپیٹ کر چپ ہو گئی اور کوئی چارہ کام نہ آتا دیکھ رانجن کے گلے لگ کر اپنا ہیر نے ڈونڈ لیا رانجی میں اس تری جاتی ہوں میرے بس میں تو بس اتنا ہی ہے کہ دوب مروں کن تو تب تجھے دیکھنے کی ہاوش سماپت نہیں ہوئی اتنا وشواش کر کہ میں تیری ہوں اور عجیم تیری ہی رہوں گی ہیر یہ بگانے پتروں نے کب تجھے میری رہنے دینا ہے رانجی نے اس آس بھرتے ہوئے کہا پھر تو ہی بتا رانجنا جیسے کہے میں حاضر چاہے مجھے جہاں سے نکال لے چل کہیں پہنچا تیرے ساتھ میں ہی ہر پرکار کے کست سہن کرنے کے لئے تیار ہوں سیال ہمیں گاؤں کی میڈ بھی پار نہیں کرنے دیں گے پھر رانجنا باہوں کو گلے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال ہی نے کہا میرے لئے دل ہلکا نہ کرنا ایک تجھے ہی ملنے کی آشا کے لئے میں ڈولے پڑ رہی ہوں تُ جانتا ہی ہے جنا مجھے کتنا پیارا ہے مجھے کھیڑوں سے بھی شڑوا سکتا ہے کن اس پرکار میں تُس سے بھی شوٹ جاؤں گی ہیرے دے وچن پکا تو میرا دل کبھی توڑے گی نہیں تیرے بینا اس دل کا جیوت اور جاگرت رہ پانا سمب ہے ہیر نے رانجے کا ہاتھ اپنی شاتھی پر رکھ پر میرے دیوانے کبھی مجھے بھول تو نہیں جاؤگے تمہاری نوکہ میں تمہاری سیج پر بیٹھنا ابھی میں بھول نہیں سکوں گا اب تم میری ہیر نہیں تھی پر میری اداس راتوں پر پہلا پرباد تھی اس پرباد پر اتنا شریعت چلکتا دن چڑھا کی کیا کہنے میری ہیر ہے تم بھلا میں تجھے بھول سکتا ہوں ہیرانجنا جے اپنی ونجلی مجھے دے دے لیلے ہیر اب اسے کون بجائے گا جے تیرے ہونٹ ہیرانجنا میرے سنسان جیون میں جے باتیں کیا کریں گے نائی کہار دوڑ دوڑ کر انہیں لوٹ رہیں تھے رانجا ان بینسوں کو گلے لگا رہا تھا جنہیں چوچک نے دہیج میں دیا تھا گنتو رانجے کے بینا ودا نہیں ہو رہی تھی اپنے دیان میں دوبا رانجا ڈولی وے دور ڈھنگروں کے پیشے آ رہا تھا ڈولی کے سالو ہوا میں لہرا رہے تھے پیشلی اور سالو تو سمیپ سے دکھ پڑا تو اس کے مانو پران ہی نکل گئے رنگ پور میں بہت رونک تھی کھیڑوں کا سیدہ ہیر سلیٹی کو بیہا لائیا ہے ہیر کے چہرے کی دوم دوم دور تک گونج رہی تھی وہ ہیر جس نے ندی کنار جنگل آدھی کو مہکار رکھا تھا کنتو اس کی ساس نند اس کا اترا وی مرجایا مو دے کر ویچاروں میں ڈوب گئی دیکھنے والیاں پوشیں بہرانی کو کیا ہو گیا ہے ساس نے اتر دیا رستے میں تھنڈک ٹھکور لگ گئی ہوگی سیدے کا چاو پورا نہ ہوا ایک دن ہی نہیں کئی دنوں تک سندیا سونی ہی رہی دوا دارو کا دور چڑ پڑا مائک بیجنے کا ویچار ہی کھیڑوں نے شوڑ دیا رانجے والی بات کی ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی کنتو نند سہتی کو اس روگ کا کش کش گیان تھا اس کا ویوہ بھی ابھی حال میں ہی ہوا تھا وہ ہس مخ ہوا کرتی تھی کنتو سسرال میں اس کی ہسی کسی کو بھی نہیں سنائی نہ دی بیچ میج میں کوئی خصف سا پڑتا سہتی کسی بیلوچ کی مرادیں مانگتی ہے سہتی نے بابی کا دل ٹوہا اپنے مراد کی باتیں کر کے اس نے رانجن کی ونجلی دیکھ لی آپس میں ایک دوسرے کی سہت وی سجا کے وچن آپس میں لیے دی گئے پھر کھول کر رانجے کی باتیں اس نے کی ہیر کو بہت سکھ اور شانتی ملی کنتو سوست ہونے کا سہس وی کر نہیں سکتی تھی بماری اس کا کے اندر تھا جس کارن سہج کر رانجے کی امانت سرکشت رکھے ہوئے تھی دن پرتی دن وہ اکشت ہوتی گئی اس کے سوامی کی چنتہ بڑھتی گئی اس کی لڑکتی آشا اب پیڑا دائک ہو چکی تھی وہ ایک پہلوان مار کر آیا ہوا تھا کوئی کسی کی بدعہ کہے کوئی کہے کسی نے کش کر دیا کوئی کہے چادو ٹونہ کیا دکھتا ہے ادھر رانجے کا حال مندہ تھا تبیلے میں دور دنگر سبھی ہیر کے ساتھ ہی شعبہ مان تھے ہر وزتو کا رنگ راک جیسا ہو گیا تھا سیالوں کی حسی پر مانو اجار ہی شاہ گیا تھا سنہری دوپہری پرانت سے بھی رامنی ہو گئی تھی سندیش بھی ہیر کی اور سے کوئی آیا نہیں تھا تک تہجار جانے کے لئے من نہیں مان تھا ندیہ میں دوبنے کو من نہیں مان تھا بار بار جہے اس سانس اٹھے کبھی پھر ملے گی ہیر رانی پر دل بیٹھ جاتا انہوں نے میرے کارنمائکے بھی کے تھے کاموں سے شونک اٹھ گیا جیون کھویا کھویا سا لگا اس بیکاری میں اسے بالنات جوگی کا شانت چہرہ سمرن ہو آیا گھر سے آتے ہوئے وہ جوگیوں کے مٹھ میں ایک رات رہا تھا وہ مسلمان تھا تو بھی نات جوگی نے اس کی بہت سیوہ کی تھی اس نے سوچا جدی وہ بھی جوگی ہو جائے جوگیوں کو گاؤں گاؤں گھر میں آنے جانے کی سو ودا ہوتی ہے سمبوت کبھی ہیر سے بھی سمیلن ہو جائے جدی نہ بھی ہوا تو بھی ہیر کے بھی جوگ میں وہ سچا جوگی بن ہی جائے گا رانچہ سیالوں سے ودا ہو بھالناتھ کے چرنوں میں جا گی رہا بھالناتھ نے بہت سمجھایا کہ جوگ اس جیسے سندر ویکتیوں کو راز نہیں آئے گا قدم قدم پر ڈھول جانے کا بہ نرنتر رہے گا کنتو رانچہ اسے نرنتر وشواش دلاتا رہا کہ وہ کبھی جوگ کو لاج نہیں لگنے دے گا وہ کسی کی وستو اتھوہ اس طریقی اور آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ گا ہیر کی جاد نے دل میں تنکہ مارا وہ اس نے دل کو سمجھا لیا ہیر تو کسی کی پتنی نہیں اس کی اپنی ہی آتمہ ہے اس نے بھگوان کے سامنے شاکشت میری ہی بنی رہنے کا وچن دیا تھا بالناث نے رانجے کے وال مونڈے کان فارڈ کر مندرائیں ڈال دی گورے سریر پر راک مل دی اور رانجے نے فقیری کی الک جگہ دی فقیری روپ میں بھی رانجے پر بہت خوب چڑھا اس کی بے پرواہی کی شعبہ دور دور تک فیل گئی دن کی عشاء لگن صدا ہی اپنے پریتم میں لگی رہتی تھی اس لگن نے کئی نو آلو آنکھوں میں جگہ دی تھی جب بالناث نے سمجھا کی چیلا پک جائے پک گیا آیا ہے تو اس نے باہر چلنے فرنے کی آگیا دے دی ایک گاؤں اس کی پر سدھی اگلے گاؤں تک پچھا دیتا اور اسی پرکار ایک دن لوگوں نے اپنا دیرہ رنگ پر کے سمی ایک باغ میں جا لگوایا ہیر کو بھی البیل جوگی کی باتیں کسی نے سنائی دیدار کی بوکھی کے اندر درشن کی لالسا جاگ اٹھی سہتی دیکھ آئی کہتی کوئی وچیتر فقیر ہے دیکھ کر بوکھ بھی سماپت ہو جاتی ہے کئی اندر نے بتایا کہ جوگی نے کئیوں کے روک دور کیے ہیں ہیر کی سانس بھی وواہت پتر کے بارے پن کو دیکھ رہی تھی اس طریقے نے اسے سلا دی اور نند بابی جوگی کے دیرے پر جا پہنچی جوگی کے درشن کر ہیر نیڈال ہو گئی جس پر سندر بال کندل اب نہیں تھے ان بالوں کی محق اس کی سم مرتی میں ابھی بھی سجیو تھی پتلے پتلے کانوں میں اتنی موٹی مدرائیں پہن رکھی تھی وہ لہکنے دمکنے والا سریر راکھ میں سنا ہوا تھا کیول اس کی آنکھوں میں پریم کی جلک تھی جوگی نے ہیر کی بان دیکھی نبج پر رکھی انگلیوں نے دل کا تار جنجنا دیا جوگ نہیں ہیر یہ تیرا کیول وجوگ ہی ہے ہیر نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا جوگی نے ہس کر آشیر واد دیا بند کپاٹ کھل گئے ہیر کے سرال میں خوشی ہوئی آج ہیر کو بوک لگی تھی اس کا ماں تھا اتنا پیلا نہیں تھا سیادے نے شیر نہیں بانٹنے کا نرشے کیا ہیر نیجہ کہہ کر اسے بلواوے میں ڈال دیا کہ اب شیگر ہی ٹھیک ہو کر تیرے ساتھ اپنا بچن پورا کریں گی کوئی بات نہیں ہیرے تم ٹھیک رہو سارا پروار تمہیں سوست دیکھنا چاہتا ہے دس دن تک ہیر وی سہتی جوگی کے ڈیرے پر جاتی ایک دن ہیر کی کرتی کے گلے میں ونجلی کی جلکی جوگی کو دیکھ پڑی اس کی آنکھوں کی لو اور بھی چمکنے لگ پڑی اور جوگی نے سہتی کے ساتھ نشچے کی کر لیا کہ جدی وہ مراد کو سندیشہ بجوا دے تو وہ ٹھیک سمیں پر پہنچ کر آنے والے شنیوار کو اپنے مارگ پر چر پڑیں گے شنیوار والے دن رنگ پور میں شور مچ گیا جوگی کھیڑوں کا مو کالا کر گیا بہو وے بیٹی دونوں ہی کو بگا کر کہیں باگ گیا اس کی خیر خبر ابھی کسی کو پتا نہ چل پائی سارے سنسار میں کھیڑے اپنی گوڑیاں دڑاتے گوم رہے تھے کانوں میں مندرائیں اتار اتار نہا دو کر رانجے نے تحمد کمر میں باندھ لی اور شپتے شپاتے ہیر ویرانجا نہڑا کے پردیش میں جا پہنچے نہڑا کا راجہ کہتے ہیں نیائے کرتا تھا مظلوموں کی بات سنتا تھا سنجوگ سے اس کے نگر میں آنگ لگ گئی اس نے سیانوں سے اس کا قارن پوشا کسی نے موہوں سے کسی کی وحتہ کو جبرندولی میں ڈال لائے ہیں جس کی وحتی پہ پتہ لگا کر نکال لے گیا کھیڑے بہت شکتی شالی تھے دو باگ دھوڑ کر انہیں پکڑ لیا وحتی اتنی دک مار ماری کی دیکھا نہیں جاتا تھا راجہ نے کھیڑوں کو ہیر صحت عدالت میں منگالیا رانجے کو چوٹ کھایا دیکھ کر ہیر بلک اٹھ سامنے اس کے گلے لگ گئی کھیڑوں نے گواہ پیش کیے کی وحت سہر باندھ کر کاجی سے نکاح پڑھوا کر ہیر کو بہا لائے تھے راجہ نے رانجہ سے پوچھا رانجے نے اتر دیا گواہ ہی ہیر کی بات بتائے سچ بات کہنے پر اس نے اس کے راجے میں کسی پرکار کا بہر نہیں ہیر بولی کھیڑے مجھے سہرہ باندھ کر ہی لائے تھے کن تو میرا وہا سیدھ کھیڑے کے ساتھ نہیں ہوا تھا اوچھی آج میں بول کر میں نے کاجی کو کہ دیا تھا کہ میں نے فرما آتمہ کو حاج ناجر مان کر ویوہ رانجے سے کر لیا ہے پھر بیجو اور جبردستی ماں باپ نے مجھے ڈولی میں ڈھال دیا اور جہے مجھے جبردستی اٹھا لائے جدی عشہ کے ورود ہوا نکاح شریعت میں سوکار ہے تو کھیڑے سچے ہیں اور جدی میری عشہ نکاح کی بڑی شرط ہے تو میرا ویوہ رانجے سے ہو چکا رانجے کے ساتھ ہی میں کھیڑوں کو تیاغ چکی ہوں رانجہ راجہ پر ہیر کے ساس اس کے اپریت سوندریہ کا گہرہ اثر پڑا اس نے اپنی سینہ کو آگیا دی کی وہ ہیر رانجے کو سرکشا کا پربند کرے اور انہیں سلا دی کی وہ اپنے گھر پہنچ کر کسی نئے پریہ کاجی سے شرح کی پورتی کروا لے رانجے نے ہیر کو سلا دی کی وہ تک ہزارے چلے میں بھی جہیں چاہتا ہوں ہیر رانی بابیوں کو جا کر بتاؤں کی میں ہیر کو بھی ہا لائیا ہوں کی تو راجہ کی بات نے مجھے سوچ میں ڈال دیا ہے اب کہے کا سوچ بچار راج دروار کے دوارہ میں تمہاری ہو چکی ہوں سینک بھی اب ہمارے ساتھ ہیں بات تو ہیر ٹھیک ہے پر بابیوں نے جبان تم جانتی ہو کی کتنی لمبی ہے وہ کہیں گی کہ بہا کر نہیں ورنہ بگا کر لائیا ہوگا پھر میرا رانجنہ کیا چاہتا ہے رانجنہ نے چاہا کہ جنگ سیال چلے اور جدی ہیر کے ماں باب مان جائیں تو بائیوں کی برات لے کر آئے اور سہرے باندھ کر اپنی ہیر کو تک تہجارے لے جائے ٹھیک رانجنہ بلکل ٹھیک اب میرے ماں باب انکان نہیں کریں گے وہ کھیڑوں کے ساتھ نراج ہیں کھیڑوں نے مجھے مائک نہیں بیجا کئی لوگ آئے اب میری ماں اوش مان جائے گی جنگ سیالوں کی اور اب ویر آوانہ ہو گئے جب پریشت تکتی آگئی دیکھ دیکھ کر ان کی پیاری کہانی دہرانے لگی وہی جنہ کی لہرے وہی سیالوں کے جنگل وی تبیلے وہی اس کی بری کالی بینسوں وی وہی سخام نے باب کی چی وی وی سی ہی کوئے پر پنگٹ کی پنہ ہرنیا چوچک وی ملکی سوچنا پا کر انہیں لینے گئے ہیر نے بینہ ہیر کے بینہ پورا گون سنسان ہو گیا تھا ماں باپ نے ہیر کو مانگ مانگ سوکر کر لی تھی رانجہ تک تجار جانے کو تیار ہو گیا اس کا چاو دیکھ دے کر ہیر اندر سے ونجلی نکال لائی گئے اس کے ہوتوں سے لگا دی لا ہیر ایک سور اس پر الاب ہی دون یگ ہی بیٹ گئے پرتیت ہوتا ہے آج پھر جہیں تان میرے اندر گونجی ہے جو ویٹ ہونے پر نوکہ میں میں نے سنائی تھی ونجلی کی لائی سن کر ہیر کی آنکھیں مچ گئی تھی ونجلی لٹاتے پر میں تیرے مہندی رنگے ہاتھ آنکھیں چرا چرا کر دیکھتا رہا تھا ایک سبتہ بعد میں آؤں گا اس دن کی باتی ہی تیرے ہاتھوں میں میری بابیوں کے کو تارے ٹوٹنتے دکھائی دیں گے پانچ دن رانجے کو گئے ہو گئے تھے سہیلیوں نے ہیر کو دلہن ساس جا دیا ماں کے چہرے پر بھی رونک تھی کھیڑے کی اور دیکھتے ہوئے تو اس کا دل بج جاتا تھا آج ہیر کی سہیلیوں سے مل کر اس نے ہیر کے ہاتھوں میں مہندی رچائی اسے اٹن ملا اور کہا میری بیٹی رانی ڈکھتی ہے دکت جارے میں رانجے نئی دیورانی سے رشک کرنے لگ پڑی کنطو دیور اب انہیں بہت بھی پیارا لگتا اس سے باتیں پوشور وہے اگباتی نہیں تھی بائیوں نے کھیڑے کی برات کو مات دینے کے نشچے کر لیے وہ بھی کون شوٹے چودری تھے دو دنوں کا راستہ تھا تاجی گھوڑیوں کو دونے لگ لگا دیا تھا پانچوے دن ہیر کے گھر میں تیاری کے ساتھ ایک اور پرکار کی گسر گسر ہو رہی تھی ماں گھر کے دوار پر شریح کی ٹہنیا بندوا رہی تھی پر چاچا قیدو وے چوچک ملک حویلی میں اکان کت بیٹھے تھے قیدو کہ رہا تھا ایک ہی بیٹی کے لئے دو براتے گاؤں میں آئیں تو ہمارا موہ کالا نہ ہو جائے گا چوچک اوندہ موہ کیے بیٹھا تھا کون نہیں کہے گا کہ بیٹی چاکر کے ساتھ خراب ہو گی قیدو باتوں میں جہر گول کہا تھا چوچک نے کہا درواجے نئی بات ڈونڈ نکالی ہو بھائی کو سمجھایا ہے تو بہت کٹھن بات پر اب ہمیں ہیر کے جیون کے ساتھ سے ہاتھ دونے ہی پڑھیں گے چوچک کا دل دہل گیا بھئی تمہیں دل پکا کرنے ہی پڑے گا جیوت ہیر کو تک تہ جارے لے جائیں گے تو ہمارا موہ تو دو درگاہوں میں کالا ہو جائے گا پہلے پتا نے بیٹی کی خوشی پروان چڑھائی آج وہیں لادو پالی بیٹی کو پوری طرح نشوور کرنے کو تیار ہو گیا اس نے مان لیا اس کے پتروں نے مان لیا کی چاچا قیدو شربت میں جہر گول کر پیروں کا آبہ ہیر کو پلا دے گا پرسوں تک تہجارے سے سیال میں برات لانی تھی رات کو جب گانے گا کر سہیلیا گئی تو ماں نے منتے مانگی تو چاچا قیدو پیروں کی سگات لے آیا آبہ ہیر کا پیالہ جو دن رات اس نے پیر باشا خوشحال رہے اس نے وہ ہیر کو پلا دیا آدھی رات پڑے ہیر کو کش ہو گیا اس نے ماں کو آوازی ماں ماں وہ شیقہ میرا ادھر کرنا میں ماری گئی ماں ماں کو مانو صاحب سون گیا ہو شیقہ وہ لے آئی اس میں سے ہیر نے ونجلی اٹھا کر خوشحال لی نہیں تھا جہر کا پیالہ تھا میری اچھی امہ بیٹی بہوش سی اس کے پاس ہی گس گھا کر گر پڑی اور اس نے چیخ ماری میری رانی بیٹی میرا رانجل راجہ اور ہیر کی آنکھیں موند گئی سارے گاؤں میں شوک پریابت ہو گیا گر گر میں کہتا رہا جلم ہوا ہیر کو کسی نے کاٹ لیا ہے برات دوار پر آ کھڑی ہے برات کے باجے دوار پر بج اٹھے کے دو چوچک وے ہیر کے بائی آگے بڑھ کر انہیں خبر دینے گئے سن کر سبی کے رنگ اڑ گئے کن تو رانجہ نہ مانا رانجل نے کہا برات خبر اس گام کی آگیا کون موڑ سکتا تھا قبر پر برات پہنچ گئی ابھی قبر کچھی تھی کیول ایک ہی پتھر سرحانے پکا رکھا رکھا تھا جے ہے ہماری لادلی بچی کی قبر جس پر باگے میربان نہیں ہوا چوچک نے رو کر کہا رانجے کے بائیوں کی آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ بہ پڑے کی ایک ٹک دیکھتا رہا جیسے مٹی اس کی چاہت میں سے ہٹ گئی ہو اور وہ ہیر کی شاتی سے لگی اپنی ونجلی دیکھ رہا ہو وہ قبر کے ساتھ لیٹ گیا الینگن کر کے اٹھا وہ سرانے کی اور جا کر پتھر پڑے وہ کچھ قبر کی مٹی میں رچ مچ گئے رانجہ گرا وہ اس کے موں سے نکلی ہائے میری ہیر یہ جب اس کا گرم رکت مٹی میں چو چو کر ہیر کی شاتی سے لگی ونجلی تک پہنچا تو کئیوں کو لگا کی انہوں نے قبر میں سے اٹھی ایک اور چی سونی ہائے میری رانجنا تھانکیو پلیس سکرائی میری مرم ریدیو